دوسری کیسے جو جوان سن رہے ہیں ہماری کوشش انشاءاللہ ستالکراسی میں اسٹوڈیو کھولنے کی پوری نیت کی ہے کہ اگر اسٹوڈیو کھول جائے مثلا پاکستان میں ستر نیوز چینل لیکن ایک چینل بھی ہمارے کڈز کا نہیں ہے بچوں کا نہیں ہے اصل تربیت بچپنے سے اگر اس کی جوانی گناہوں میں چلی گئی صدر جائے گا لیکن وہ گندے خیالات گندی عادتیں اس کا کیا ہوگا اللہ فرماتے ہیں درخ چھوٹا ہے نا کھینچو نکل آتا ہے جڑ سے اکھڑ آتا ہے لیکن جب درخ بڑا ہو جائے تو اس کو کاٹنا پڑتا ہے اس کی جڑ کبھی نہیں نکھتی کیونکہ سٹرونگ اتنا ہو جاتا ہے وہ کس طرح کام کر رہے ہیں مثلا ایک سٹوری لکھی انہوں نے بکس میں آپ کوئی پتا ہے لیسبین اور گے برا مانا جاتے ہیں ہماری سوسائیٹی میں کبھی کتے کو کتے سے شادی کرتے کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن انسان جب گر جاتا ہے عفت اس میں نہیں ہوتی حیا اس میں نہیں ہوتا تو ایسے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے لیکن اس چیز کو نورملائز کرنے کے لیے انہوں نے سٹوریز بنائی ہیں مثلا لکھتے ہیں کہ میرا چچا جو ہے اس کا ایک فرینڈ ہے اس کے ساتھ اس کا آنا جانا ہے تو ایسی کہانیوں میں بچے کو نورملائز کرایا جا رہا ہے پچرز کے ذریعے مختلف چیزوں کے ذریعے اب یہ بھی تو کسی میں شعور ہونا کہ اگر بچے کو میں انگلیش میڈیم میں پڑھا رہا ہوں اور آکسپورٹ کی بکس پڑھ رہا ہے تو انہوں نے اس میں وہ ساری چیزیں پچرائز کر کے مختلف طریقوں سے ان کے بڑے تینک ٹینک سے وہ چیزیں ڈالی ہیں جو غیر محسوس طریقے سے آپ کے بچے میں سب کانشیز میں وہ چیزیں آہستہ آہستہ جاتی رہتی ہیں تو جو پڑھانے والا ہے وہ بچے کو یہ بھی بتائے کہ بیٹا یہاں پہ کوشش کر کے کہ تجھے یہ کہا جا رہا ہے اور اسلامی حقیقی اصولوں کو اسے سکھایا جا پڑھایا جائے کافی لوگوں نے کام کیا ہے لیکن بڑی سطح پہ یعنی کم از کم پانچ سو چھ سو اسکولوں اس میں آپ اہل سنت کے برادران کو لیں جو درد دین رکھتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں ان کے بچے صدریں فرقہ واریت تو نہیں پھیلانی لیکن کم از کم اس بچے کو اخلاق سکھایا جائے دین مصطفیٰ سکھایا جائے رسول خدا کا اخلاق کس طرح نبی نے ٹریننگ کی اور لوگوں کی تربیت کی اور جب ایسی تربیت ہو جاتی ہے مولا علی بن نبی طالب کا فخر یہ ہے کہ مولا بچپنے سے کس کے ساتھ تھے رسول خدا کے ساتھ تھے تو اسی طرح مولان عباس کو پالا اسی طرح حسن حسین کو پالا اور اسی طرح امام حسن حسین اپنے بچوں کی تربیت کی تو بچپنے سے اگر بچے کی آپ تربیت کریں گے اور یہ بچہ اگر دس سال گیارہ سال اس کا ذہن اتنا سٹرونگ ہو جائے گا کہ اس کو صحیح غلط کا پتہ چلے گا دین کا پتہ چلے گا یہ بچپنے میں نماز ہی بن جائے گا اب دنیا کا کوئی بھی غالی اس کو گمراہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا لیکن یہ ایک دن کی گیم نہیں ہے تقریباً آدمی بیس سال دس سال کا ایک پلین بنائے تب جاکہ یہ قوم صدرے گی سلوات باری محمد وآل محمد محمد وآل محمد